شروع کرتا ہوں یشوا حامشیہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں ایم سی ایم یونیورسٹی کے تمام سٹورنٹس اور مبارک منسٹی میں قدمت کرنے والے بھائیوں بہنوں کو سلام شلوم جائے مسیح کی آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں کہ آپ پھر آپ جلدی سے آگئے اور سب آپ تیار ہیں کہ ہم اگلے سیشن میں اس بات کو سامنے رکھیں اور اس پر غور کریں کہ انسان کے دن کتنے ہیں انسان کی حد کیا تھی انسان کا پیریٹ کیا تھا اس دنیا میں رہنے کا تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ ایو کے بارے میں ہے اور زبور کی کتاب میں لکھا ہے کہ دعود کہتا ہے زبور 149 اس کی سولویں آیت میں کہ خدا نے میرے جو دن ہیں اپنی کتاب میں لکھے ہیں اب ہم جب پدائش کی کتاب میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا انسان کو بنانے سے ملول ہوا یہ جو ملول ہونا ہے یہ پچتاوہ نہیں ہے یہ اگر آپ سامی زبان میں دیکھیں تو یہ ہے فکر مند ہونا اور یہ فکر جو ہے یہ محبت کی فکر ہے اے آدم تو کہاں ہے یہ نہیں کہ خدا کو پتا نہیں تھا کہ آدم کہاں پہ ہے یہ نہیں کہ خدا کی آنکھ اس کو دیکھ نہیں رہی تھی یہ ہوتا ہے جب ہم ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور کوئی بندہ آپ کی توجہوں میں نہیں ہوتا تو ہم عدبی طور پہ میں بات کہتا ہوں تاکہ یہ سمجھ میں آجائے ہم اپنے آپ کو خدا کے ساتھ نہیں ناب تول سکتے لیکن ایک اسطلاع کے طور پہ میں بات کر رہا ہوں کہ ہم ایک دم سے کسی کو دوسرے کو کہہ دیتے ہیں بھائی دیان کرو کدھر ہو یار تم کدھر ہو تو وہ بندہ ہمارے سامنے بیٹھا ہوتا ہے ہمارے سامنے ہمارے سامنے والی کرسی پہ بیٹھا ہے سامنے والی چرپائی پہ بیٹھا ہے سامنے والے ٹیبل پہ بیٹھا ہے پھر بھی ہم کہتے ہیں تو کدھر ہے یعنی کہ اس کا دیان نہیں ہے مجھے کئی لوگوں نے سوال کیا کہ جی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ کیسا خدا ہے کہ خدا آدم کو پکار رہا ہے اے آدم تو کہاں ہے کیا خدا کو پتا نہیں میرے بھائی وہ خدا ہی کیسا ہے جس کو کسی چیز کا پتا نہ ہو وہ علم و کل ہے وہ غائب کا علم رکھتا ہے لیکن وہ توجہ چاہتا ہے دھیان چاہتا ہے وہ پیار کرتا ہے انسان کو کیونکہ وہ ایوہ خدا ہے وہ اوہ خدا ہے وہ یہوہ خدا ہے وہ ایل الہ ہے وہ ایل ایلون ہے وہ ایل شدائی ہے آپ اس کے نائنٹی نائن صفاتی نام میں اس کے رنگ دیکھ سکتے ہیں وہ سب کچھ جانتا ہے وہ توجہ جب بدل گئی آدم کی تو وہ کہتا ہے اے آدم تو کہاں ہے اور جب پدیش کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا انسان کو بنانے سے ملول ہوا تو سامی زبان میں یعنی وہی زبان ہے جو آدم کی ہے جس کا مطلب ہے خدا نے غم کیا یہ محبت کا غم ہے کہ میں نے تجھے اپنی صورت پر بنایا تجھے انمٹ بنایا ہمیشہ کے لیے بنایا لیکن تُو نے یہ کیا کیا ہے تُو نے خود ہی کریئٹ کرنا شروع کر دیا جب ہم اس طرف چلے جائیں گے تو پتا چلے گا کہ اس انسان نے اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ مکس کر دیا اور مکس ہونے دیا جس سے ہائی بریڈ پیدا ہوئے جس سے انسان کا ڈی این اے خراب ہو گیا یہ نہ عبلیس خود کچھ کرتا ہے نہ خدا سب کچھ خود کرتا ہے انسان کو اس نے ازاد رکھا ہے اگر انسان موقع دے تو خدا اس کے اندر کام کرتا ہے پاک روح اس کے اندر کام کرتا ہے اگر یہ انسان موقع دے تو عبلیس اس کے اندر کام کرتا ہے انسان کے اندر یہ اتنی پاور ہے کہ یہ خدا کو بھی خوش کر سکتا ہے یہ عبلیس کو بھی خوش کر سکتا ہے یہ ہمیشہ زندہ رہ سکتا ہے یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتا ہے اس کے اندر جو روح ہے یہ وہ روح نہیں جو فرشتوں کے اندر ہے یہ وہ روح نہیں ہے جو انمٹ ہے انسان کے اندر جو روح ہے یہ مٹنے والا میں نے ایک میری ایک سیریز وائز ویڈیو چلی ہے تو اس میں میں نے برابر بتایا ہے کہ انسان کے اندر کب نفشمہ ہوتا ہے کب انیمیا ہوتا ہے کب روح ہوتا ہے کب روح آخ ہوتا ہے ایک روح ہے جس سے انسان جیتی جان ہوتا ہے اور ایک روح ہے جس کے سبب سے یہ خدا کی پہچان میں آ جاتا ہے جسے روح القدس کہتے ہیں جب اس انسان کے اندر روح القدس آ جاتا ہے یہ انمٹ ہو جاتا ہے جس کا ثبوت ہمیں یہونہ کی انجیل اور اس کے سترمے باب میں ملتا ہے مسیح خداوند نے اس کو واضح طور پر بیان کیا ہے کہ اے باب جس طرح تو مجھ میں ہے میں تجھ میں ہوں یہ ہم میں ہیں یہ ایک ہو جاتا ہے انسان جب اس کے اندر روح القدس ہو جاتا ہے اور جب روح القدس نہیں آتا تو پھر اس کے اندر جو روح ہے وہ مٹ جاتا ہے اس کا پروسس رک جاتا ہے اور اس انسان نے خدا کی نافرمانی کر کے خدا کے اندر وہ جو پلیننگ تھی اس کو روک دیا ہے اگر خدا انسان کو اپنی مرضی سے چلاتا رہے تو پھر انسان کی عدالت نہیں کر سکتا پھر خدا کی خدائی پر اس کے سفید تخت پر سوال اٹھیں گے کہ کرنے والا تو میں نہیں ہوں کرنے والا تو تو ہے تو مجھ سے کیا حساب لیتا ہے اور اگر عبلیس سارا کچھ کر رہا ہے تو حساب عبلیس کو دینا پڑے گا انسان کو تو نہیں کیونکہ انسان تو کچھ نہیں کرتا ایسا نہیں ہے انسان ہی ہے جو عبلیس کو عبلیس رہنے دیتا ہے جب یہ عبلیس یہ عبلیس کو موقع دیتا ہے عبلیس کا کرندہ بن کے رہتا ہے عبلیس کے لیے سہولتیں پیدا کرتا ہے عبلیس کو مکمل طور پر اپنے اندر مقام دیتا ہے تو پھر یہ عبلیس کا بندہ بن جاتا ہے عبلیس کا غلام بن جاتا ہے اور اگر یہی انسان خدا کی طرف رہتا ہے اور خدا کو موقع دیتا ہے خدا کو خوش کرتا ہے صاف طور پر لکھا ہے خدا کی خشنودی بنی آدم کی صوبت میں ہے اگر انسان خدا کی طرف رہتا ہے تو خدا خوش ہوتا ہے اے دانیل خدا تجھے عزیز رکھتا ہے وہ یونہ کو عزیز رکھتا ہے وہ دعود کو کہتا ہے میرے دل کے مطابق مل گیا جو کوئی خدا کی طرف رہتا ہے خدا اس سے خوش ہوتا ہے اور خدا اس کی حدود کو بڑھا دیتا ہے دنیا میں رہنا انسان کا ایک پیریڈ ہے اتنی دیر تک رہے گا یہ کتنی دیر تک رہے گا جب اس نے وہ غلطی نہیں کی تھی جب اس نے وہ ننگی تار کو ہاتھ نہیں لگایا تھا جب اس نے اس درخت میں سے پھل نہیں کہایا تھا جب اس نے خدا کے حکم کو نہیں توڑا تھا اس وقت تک خدا اور انسان ایک تھے خدا کا خاندان آدم کا خاندان ایک ہی تھے ایک ہی رفاقت تھی ایک ہی محول تھا ایک ہی جگہ تھی جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہوں گے ایک جیسے مسیح نے کہا میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لئے جگہ تیار کروں تاکہ ہم اکٹھے رہیں ادن میں وہ اکٹھے رہتے تھے یہ محول ہے جو مسیح دے رہا ہے اپنے لوگوں کو کہ کبھی نہیں مرو گے کبھی نہیں مٹو گے کبھی تمہارے حد ختم نہیں ہوگی لیکن جب وہ پھل کھا لیا جب وہ نافرمانی کی جب موت کو جنم دے دیا تو پھر کیا ہوا کہ اس کی جو حدے ہیں وہ ریڈیوز کر دی گئی اس کا پیریڈ جیسے ہم کسی جگہ پہ بچے کو لے کے جاتے ہیں بچوں کو کھلاتے ہیں کسی پارک میں کسی جگہ پر تو وہ کھیل رہے ہوتے ہیں خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے کہ تم نے مستی نہیں کرنی تم نے چیزیں نہیں توڑنی تم نے پھول نہیں توڑنے تم نے ایک دوسرے کو دھکا نہیں دینا تم نے کوئی تھوکنا نہیں کسی کے اوپر اگر تم نے کیا تو تمہیں گھر لے کے چلے جائیں گے اور کئی بچے وہ ماں باپ کی سنتی نہیں ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہیں پھول توڑتے ہیں کھلونے توڑتے ہیں تھوکتے ہیں ایک دوسرے پر تو ماں کہتی ہے بس چلو تو کہتے ہیں ابھی تو دو ہی گھنٹے ہوئے ہیں تو آپ نے تو کہا تھا ہم شام تک رہیں گے تو پھر باپ کہتا ہے کہ تمہارے لیے تو ٹائم مقرر تھا کہ ہم دیر تک رہیں گے پر تم نے ہماری بات نہیں مانی اور دعود یہی کہتا ہے کہ تم نے ہماری حدیں مقرر کر دی ہیں ہمارے دن مقرر کر دی ہیں اب کوئی اس سے تجاوز نہیں کر سکتا کیونکہ جب ہم وہ بات نہیں سنتے تو پھر سارے کا سارا محول بدل جاتا ہے ایوب چودویں باب کی چوتھی آیت میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ وہاں پر ایوب اس بات کو بڑے دکھ کے ساتھ بیان کرتا ہے آپ میرے ساتھ اگر چاہتے ہیں کہ یہ حوالہ پڑھنا تو ایوب چودویں باب اس کی چوتھی آیت آپ پڑھ سکتے ہیں لکھا ہے کہ نپاک چیز میں سے پاک چیز کون نکال سکتا ہے کوئی نہیں اس کے دن تو ٹھہرائے ہوئے ہیں اور اس کے مہینوں کی تداد تیرے پاس ہے اور تو نے اس کی حدوں کو مقرر کر دیا ہے جنہیں وہ پار نہیں کر سکتا مقرر کر دیا ہے کیوں مقرر کیا ہے کہہ دیا اگر تم دھکے دوگے ایک دوسرے کو تانگ کروگے تو تمہیں گھر جانا پڑے گا یہ حد مقرر کر دی گی ہے پار نہیں کر سکتے وہ کیونکہ وہ حد کا مطلب ہوتا ہے قانون حد کا مطلب ہوتا ہے conditions انسان کی حد مقرر کر دی گی ہے اور جب وہ دھیان نہیں کرتا تو وہ condition اس کے لئے پکی ہے اور وہ پار نہیں ہوتی اس کو کہا جاتا ہے بس آجا اور پھر آگے بڑھئے پانچوں باب پڑھ لیں یہی ایوب اس کا پانچوں باب اور پانچوں باب کی اگر آپ آیت پڑھ لیں سات پانچوں باب کی ساتویں آیت میں لکھا ہے پر جیسے چنگاریاں اوپر ہی کو اڑتی ہیں ویسے ہی انسان دکھ کے لئے پیدا ہوا ہے چنگاریاں دکھ کے لئے پیدا ہوا ہے پیدا کیا نہیں پیدا ہوا ہے کر بیٹھا ہے کیونکہ جس انسان سے یہ انسان پیدا ہو رہے ہیں وہی اثر ایک کسی کو شوگر ہو ماں کو شوگر ہو اور بیٹے کو باپ کو شوگر ہو آٹومیٹکلی بچوں میں آ جاتی ہے کہا جاتا ہے یہ مروسی بیماری ہے حالانکہ وہ اس کا تو خاندان اور ہے تو خاندان میں یہ چکیوں کا ہارکی پرابلم ہے تو وہی چلتی جاتی ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ ڈی اینے میں چل گیا ہے کام آدم کے ڈی اینے میں جو خرابی آگئی خود غرضی کی دھوکے فراڑ کی من مانی کی خدا کے اگنس چلنے کی یہی چلتی ہے اور مسیح نے یہ ثبوت دیا ہے اے باپ میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو اگر ہوا یہ کہتی کہ میری مرضی نہیں ابلیس کو کہتی میری مرضی نہیں جو میرے باپ کی مرضی ہے آوا گار کی جو مرضی ہے وہی پوری ہوگی اس نے کہا نہیں کھانا تو نہیں کھانا اب بھی کئی لوگ کہتے ہیں ہمیں بھی کہتے ہیں ادھر یورپ میں آپ صور نہیں کھاتے ہم کہتے ہیں کہ بھئی صور کھا سکتے ہیں جو کھاتے ہیں وہ مر تو نہیں گئے لیکن بات یہ ہے کہ جس کو ہم مانتے ہیں جو ہمارا آوا ہے جو ہمارا ابا ہے جو ہمارا ابونہ ہے جو ہمارا فادر ہے جب اس نے کہا نہیں کرنا تو نہیں کرنا مرتے ہیں کھانے والے یا نہیں مرتے ہمیں اس سے سروکار نہیں ہمیں سروکار ہے تو یہ کہ جو وہ کہتا ہے ہمیں وہ سننا ہے بس اگر وہ فائدہ مند ہے تو وہ آپ کرو اگر وہ کیونکہ ہمارے باپ نے نہیں کہا کہ یہ تمہارے لئے فائدہ مند ہے اس لئے ہم نے نہیں کھانا اور آگے بڑھئے تو ساتھویں باب ہم دیکھتے ہیں ایوب کی کتاب ساتھویں باب اور اس کی آیت ہے تین تیسری آیت میں لکھا ہے ویسے ہی میں بطلان کے مہینوں کا مالک بنایا گیا ہوں اور مصیبت کی راتیں میرے لئے تھیرائی گئی ہیں بطلان کا مطلب ہے جھوٹ جھوٹے مہینے ایسے ہی مہینے گنتے ہیں ایسے ہی سالگیرہ مناتے رہتے ہیں اتنے سال کا ہو گیا یہ نہیں سوچتے کہ یہ اس کے کم ہو رہے ہیں بڑھ نہیں رہے یہ تو اس کے مہینے جو ہیں یہ سارے کے سارے بطلان ہیں جھوٹ ہے جھوٹ کا مالک ہے اور مصیبت کی راتیں ہیں اس کے لئے کوئی بھی آپ دیکھ لو کوئی بادشاہ ہے کوئی وزیر ہے کوئی پرائیم منسٹر ہے کوئی پریزیڈنٹ ہے کوئی چیف آف آرمی سٹاف ہے کوئی ملوں کا مالک ہے کوئی ملینر ہے کوئی بلینر ہے سب کے پاس ہائے ہائے ہے کسی نہ کسی طرح سے مصیبتیں اس کے چگرد ہیں کیونکہ یہ اس نے خود اپنے اوپر لے لی ہیں اور ان مصیبتوں سے نکلنے کے لیے ایک ہی بات ہے اور وہ مصیبتوں سے نکلنے کے لیے یہ ہے کہ انسان خدا کی طرف دھیان دے کیونکہ خدا کے ہاتھ میں انسان کی راہیں قائم رہتی ہیں دانیل کی کتاب پانچویں باب کی بائیسویں آیت میں لکھا ہے خدا کے ہاتھ میں انسان کی راہیں ہیں کون سے انسان کی راہیں جو خدا کا ہے اس کی راہیں خدا کے ہاتھ میں ہیں لکھا ہے کہ میں تجھے بتاؤں گا یسائیہ کی کتاب میں لکھا ہے میں تجھے بتاؤں گا کہ سیدھا راہ کون سا ہے میں تجھے آواز دوں گا کہ یہی ہے اسی پر چلتا جا اور مسیح نے کہا کہ وہ راہ میں ہوں راہ حق اور زندگی میں ہوں جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا راہ میں ہوں یہ یسو نے کہا ہے تو انسان کی راہیں اگر خدا کے ہاتھ میں رہیں تو وہ یسو کو فالو کرے گا اور ایوب پھر زبور اس بات کو کچھ اس طرح بیان کرتا ہے کہ انسان کی عمر بالشت کے برابر ہے جیسے ایک ہاتھ کی گٹھ ہے نو انچ ہے جس کا ایسے کہلو یہ زبور انچاس اس کی پانچویں آیت میں لکھا ہے جیسے کہ جیسے ایک گٹھ ہے اس کو سمجھ لیں بالشت کو یہ سمجھ لیں کہ جیسے یہ نو انچ ہے تو نو انچ کو آپ کہلو کہ نوے سال نوے سال ہے دہود کہتا ہے ستر سال طاقت ہو تو اسی سال لیکن پھر وہ آگے تھوڑا سا کہتا ہے کہ ایک بالشت کے برابر ہے نوے سال نوے سال جب عمر ہوتی ہے تو بندہ کچھ بھی کناہ کچھ بھی سمجھ نہیں آتی اسے وہ سب کچھ بھول چکتا ہے اس کا ایک ایک جوڑ ہل جاتا ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ موسیٰ ایک سو بیس سال کا تھا اور اس کی آنکھ بھی نہیں دندلائی میرے بھائی وہ استلاح استعمال کی گئی ہے ورنہ وہ کوئی اس وقت بھاگ دوڑ نہیں کر رہا تھا وہ استلاحی طور پر ہے کہ اس کی اس کی آنکھ کی روشنی کہ وہ مکمل طور پر خدا کے ساتھ جڑا ہوا تھا جسمانی طور پر وہ بات نہیں تھی اس کی بائبل میں جو باتیں کہی گئی ہیں کچھ استلاحی طور پر ہیں کچھ لوگوی طور پر ہیں کچھ مہاورتی طور پر ہیں ہر بات کو آپ تعلیمی طور پر اپنے اندر نہ لیں اس سے آپ بہت دور نکل جائیں گے پیریڈ ختم ہو رہا ہے پانی وانی پی لیں پھر آ جائیں ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے جہمسی کی